بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ پیچھے رہ گئے دیہاتیوں سے آپ فرما دیجئے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے جنگ میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے ان سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جن سے تم جنگ کرو گے یا تو یا وہ مسلمان ہو جائے یعنی تو قاتلونہ مویسلم ان سے جنگ کرو گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں فَإِن تُتِعُوا اگر تم اطاعت بجالاؤ یعنی اگر تم اطاعت کرو تو اللہ تمہیں عجر حسن عطا فرمائے گا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور اگر پیٹ پھیرو گے اطاعت سے مو موڑ لو گے جیسے پہلے تم نے اطاعت سے مو پھیر لیا تھا یعنی جنگ میں شریک کی شرکت نہ کی تھی تو تمہیں دردناک عذاب دے گا معلوم ہونا چاہیے جب حضور سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کی طرف متوجہ ہوئے ایک مقام کا نام ہے حدیبیہ حدیبیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو کچھ قبائل کچھ قبیلوں نے شرکت نہیں کی گھروں میں بیٹھے رہے جن کے نام یہ ہیں وہ قبیلے کونسے تھے جنہوں نے حدیبیہ کی جنگ میں اس میں حدیبیہ کی طرف جاتے وقت انہوں نے شرکت نہیں کی وہ قبیل غیفار مزینہ جوہینہ اسلم اشجع اور اقد دیلیم تھے اس پر اللہ تعالی نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان گواروں سے کہیے دیہات میں رہنے والوں سے گاؤں میں رہنے والوں سے کہیے اگر تم آج لڑائی میں شرکت کرنے سے رہ گئے ہو تو کوئی بات نہیں آج تم شریک نہیں ہوئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن انخریب ایک وقت آ رہا ہے جس میں میرے بعد ہونے والے خلیفہ تمہیں شرکت کی دعوت دیں گے جنگ میں شریک ہونے کے لئے بلائیں گے وہ ایسے لوگوں سے ہوگا وہ مقابلہ وہ جنگ جو سخت جنگجو ہوں گے یعنی ایک ایسی قوم سے تمہارا آمنہ سامنا ہوگا مقابلہ ہوگا جو زبردست جنگجو بہادر قوم ہوگی تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے لہٰذا اگر تم نے اس وقت کے دعی کی اطاعت کی اس وقت تم کو جنہوں نے جنگ کی دعوت دیا اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عجر حسن عطا فرمائے گا یعنی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا اور اگر تم اس وقت بھی جس طرح اس وقت ہدیبیا میں شرکت سے پیچھے رہے گئے گھروں میں بیٹھے رہے اگر اس وقت بھی تم نے یہ حرکت کی اس وقت بھی اگر پیٹ پھیروگے جس طرح تم اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیٹ پھیر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا تکلیف دے عذاب سے دوچار کرے گا کیونکہ اب تمہارا پیٹ پھیرنا دو مرتبہ ہو جائے گا آیت کریمہ کا مضمون یہ تھا آیت مبارکہ میں علی بأسن شدید سے مراد قبیلے بنو حنیفہ ہیں سخت جنگ جو قوم سے تمہارا آمنہ سامنا ہوگا بنو حنیفہ ہیں جو مسلمہ ایک عذاب کے قوم تھی مسلمہ ایک عذاب جس نے ربوت کا دعویٰ کیا تھا چھوٹا اس کے قوم کو اس کے قبیلے کو بنو حنیفہ کہا جاتا ہے اور مرتدین کی وہ جماعت ہے جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جنگ لڑی تھی یعنی جو لوگ حضر پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مثال باکمال کے بعد دین اسلام سے پھر گئے تھے ان سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا جنگ ہی تھی اسی لئے ان کے لئے صرف دو باتوں کا ذکر کیا گیا ایک قتال اور دوسرے اسلام قبول کر لینا یا تو مسلمان ہونا یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جانا یہ اس لئے کہ مشرقین عرب اور مرتدین سے ان دو باتوں کے علاوہ کسی دیسری بات کے قبول کرنے کی اجازت نہیں یا تو مسلمان ہونا یا پھر جنگ کرنا کوئی تیسری بات کی یہاں پیشکش نہیں کی گئی کوئی تیسری تجویز نہیں رکھی گئی برخلاف ان دونوں کے علاوہ اور کفار سے مثلاً یعنی مرتدین اور وہ مسلم قذاب کی جو قوم تھی قبیلہ تھا بنو حنیفہ ان کے لئے مشرقین عرب اور مرتدین سے صرف دو ہی باتیں کی گئی یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں برخلاف ان دو گروپ کے دوسرے جو کفار ہیں اور کفار سے مثال کے طور پر اہلِ کتاب یہود و نصارہ ہیں مشرقین عجم ہیں عجم کے رہنے والے مشرقین ہیں اور مجوس یعنی آتش پرست وغیرہ ان سے جزیہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے اگر یہودی ہے یا نصرانی ہے یا عجم کا مشرق ہے یا آتش پرست ہے اگر وہ دار الاسلام میں ٹیکس دے کر رہنا چاہے تو اس کا جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے اس کو جان اور مال کی امان دی جا سکتی ہے جبکہ مشرقین عرب اور مرتدین کو یہ گنجائش نہیں ہے امام شافی رضی اللہ عنہ مشرقین عجم کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں اس کا ذکر سور براعت میں گزر گیا ہے لہذا یہ اہت کریمہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مرتدین دین اسلام سے پھرنے والے اور مشرقین عرب سے جزیہ ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا اس کی مفسرین اکرام نے سراحت فرمائی ہے اور صاحبِ ہدایہ بھی باب و قیفی یتل قتال میں لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن سے جزیہ ٹیکس جان اور مال کا ٹیکس قبول کیا جا سکتا ہے اور جن سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ مرتدین اور عرب کے مشرق بتوں کی پوجا کرنے والے ان کو جزیہ قبول کرنے کی دعوت دینا بے فائدہ ہے کیونکہ ان سے صرف اسلام لانا قبول ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ان سے جنگ کرو یا پھر وہ مسلمان ہو جائے یہ صاحبِ ہدایہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے آیتِ مبارکہ میں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت کی بھی دلیل ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت درست تھی حق بجانب تھی اس کی دلیل ہے کیونکہ مذکرہ جنگ کی دعوت دینے والے صرف آپ ہی ہیں اور یہ بالکل ظاہر ہے آپ کے دور خلافت میں مرتدین کا بھی فتنہ اٹھا تھا مانعین زکاة کا بھی فتنہ اٹھا تھا آپ نے حکمت اور دانشمندی اور غیرتِ ایمانی اور قوتِ ایمانی سے ان تمام فتنوں کا خلاق اما کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ علیبہ عصن شدید سے مراد ایرانی اور رومی لوگ ہیں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ علیبہ عصن شدید سے مراد قبیل بن حنیفہ قبیل بنی حنیفہ ہے جو مسلمہ کذاب کی قوم ہے اور ایک قول یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیبہ عصن شدید سے مراد ایرانی قوم ہے اور رومی لوگ ہیں ایران اور روم یہ بہت زبردست طاقتور سلطنتیں تھی اسلام کے آنے سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی بعد میں خلافہ نے ان کو شکز دی اور ناقابل تسخیر علاقوں کو بھی انہوں نے فتح کیا کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت دی تھی ایرانیوں کو اور رومیوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی مگر فرق یہ ہے کہ ایرانی آگ پرست تھے یعنی آتش پرست تھے آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور رومی عیسائی تھے اس مراد کے پیش نظر یسلمن کا معنی ما تحتی قبول کرنا کیا جانا چاہیے یعنی ان سے جنگ کرو یا پھر وہ ما تحتی کو تسلیم کر لیں یعنی آپ کے زیر اثر رہ کر زندگی گزارنے کو پسند کریں کیونکہ ان پر جزیہ مقرر کرنا جائز ہے اس صورت میں یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت پر دلیل بنے گی یہ معنی مراد لیے جائیں تو اس صورت میں حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق بجانب ہونے کی آیت دلیل ہوگی کیونکہ دعی آپ ہی تھے رومیوں کو ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دینے والے خلافہ میں آپ ہی تھے یہی وجہ ہے کہ صاحب مدارک نے پہلے بنو حنیفہ کا قصہ ذکر کیا اور دوسرے نمبر پر صرف ایرانیوں کا ذکر کیا رومیوں کی بات نہیں کی ایرانی جو آتش پرست تھے مجوز تھے پھر لکھا کہ آیت کریمہ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر حجت ہے دلیل ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور یہ بطریقے لف و نشر مرتب ہے یعنی پہلا قصہ مراد ہو تو خلافت صدیقی اور دوسرا قصہ مراد ہو تو خلافت فاروقی کی صحت پر دلیل ہوگی صاحب کشاف بیضاوی اور ان کے متبعین ان کی پیروی کرنے والے مفسرین نے بنو حنیفہ کا قصہ ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ آیت کریمہ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے پھر ان مفسرین کرام نے ایرانی اور رومی لوگوں والی روایت بھی ذکر کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی دعوت کا ذکر نہیں کیا اور امام زاہد رحمت اللہ علیہ پر تعجب ہے تفسیر زاہدی والے امام زاہد رحمت اللہ علیہ پر تعجب ہے حیرت ہے کہ انہوں نے اس کی تصریح کی کہ رومیوں اور ایرانیوں کو دعوت دینے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آیت سے خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے حق ہونے پر استددال کی بات نہیں کی ایک اور قول یہ ہے کہ علیب آسین شدید دن سے مراد قبیلہ حوازن اور سقیف ہیں یہ بھی عرب کے دو مشہور قبیلے تھے قبیلہ حوازن اور سقیف ان کو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دی گئی تھی صاحب کشاف نے لکھا کہ یہ قول ضعیف ہے کمزور ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیں لن تقاتلو معی عدو تم ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے جنگ نہ کرو کسی دشمن سے نہ لڑو میرے ساتھ آئندہ کبھی بھی جنگ کے لئے نہ نکلنا یہ آپ نے کسی فرمایا تھا قبیلہ حوازن اور سقیف سے اور ہرگز میرے ساتھ دشمنوں سے جنگ نہ کرنا قتال نہ کرنا ہاں اگر اس اعلان میں لفظ عبادہ کا معنی یہ کیا جائے کہ جب تک تم اپنے قلوب کی بیماریوں پر قائم رہتے ہو جب تک تم اپنے دل کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہو یہ اگر معنی عبدن کے یہ معنی مراد لیے جائے اس وقت تک تم تم نہ میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا اور نہ ہی دشمنوں سے جنگ کرنا اس وقت تک میرے ساتھ جہاد پر تم نہیں جاؤگے ابدن کا معنی اگر یہ لیں تو ٹھیک ہے یا یہ معنی کیا جائے کہ تم میری معیت میں اس غرص سے ہرگز شریک نہ ہو کہ ہمیں غنیمت کا حصہ ملے گا میدان جنگ میں جنگ میں شریک ہونے کا مقصد مال غنیمت نہ ہو اللہ کی خوشنودی ہو بلکہ صرف اطاعت بزار بن کر شریک ہو سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسیح فرمایا کہ تم جنگ میں غنیمت کے لالچ میں مال و دولت کے حصول کی حرص میں شریک نہ ہو بلکہ اطاعت گزار بن کر شریک ہو سکتے ہو غنیمت کا خیال ہی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے تو جب اس کے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں یعنی علی بأس شدید سے مراد قبیلِ حوازن اور سقیف کب مراد دیے جا سکتے ہیں جبکہ ابداں کے معنی یہ کیا جائے کہ ان کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اگر ختم ہو جائیں اور ان کے دل صاف سترے ہو جائیں اخلاص ان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ حضر پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں جنگ میں شریک ہونے کا مقصد مال غنیمت کا حصول نہ ہو بلکہ صرف اطاعت کا جذبہ ان کے دلوں میں پنپتا ہو اُبھرتا ہو تو ایسی صورت میں وہ لوگ حضر پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں پھر ایسی صورت میں علی بآسن شدید سے مراد قبیلِ حوازین اور سقیف یہ دو قبیلِ مراد لیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشیس میں مسئلہ نمبر دو سو چالیس پر گفتگو ہوگی عنوان ہے کمزور لوگوں پر جہاد فرض نہیں جو ہینڈی کیپٹ ہیں مثال کے طور پر نابینا ہے یا لنگڑے ہیں یا لولے ہیں یا بیمار ہیں طاقت نہیں ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تو ایسے لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کرنا ان پر فرض نہیں ہے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خِرِ قِلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ